موسیقی اس پہ ایک ویڈیو بنا کر آرڈی اپلوڈ کی تھی اس پہ کافی دوستوں نے کمنٹ کیا تھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے تو فرین آج سعودی گورمنٹ نے ایک دوبارہ سروے جاری کیا ہے اور اس میں بتایا گیا ہے کہ تقریباً بارہ لاکھ کے قریب جو غیر ملکی سعودی عرب کے اندر جوب کر رہے ہیں ان کی جوب جو خطرے میں ہیں اور ان کو جوب سے نکال دیا جائے گا اسی حوالے سے انہوں نے ایک کمپلیٹ اپنا سروے جو ہے وہ جاری کیا ہے ایک دن پہلے کی جو نیوز تھی اس میں فرین میں آپ سب دوستوں کو دوبارہ سے بتاتا چلوں کہ اس میں انہوں نے اناسمنٹ کیا تھا ان کا جو کبینہ کا اجلاس ہوا تھا میں آپ کو اپنے سکرین کے اوپر بھی دکھا دوں گا وہ ویڈیو پچر جو ہیں تو آپ اس میں بھی دیکھ سکتے ہیں اس میں انہوں نے یہ اناسمنٹ کی تھی کہ اپنے وزارت کا جو شہورہ کا ان کا جو اجلاس ہوتا ہے اس میں انہوں نے یہ کمینٹ کیا تھا کہ ابھی تک غیر ملکی سعودی عرب میں کیسے کام کر رہے ہیں اور ان کے اندر انہوں نے یہ بھی سوال اٹھایا کہ جو دکانوں کے اوپر غیر ملکی ہیں اور کافی ایسے اداروں کے اندر غیر ملکی ہیں تو ان کو ابھی تک کیوں نہیں نکالا گیا تو اس پہ میں نے ایک ویڈیو بنا کر اوریڈی اپلوڈ کی تھی اس پہ کافی دوستوں نے کمینٹ کیا تھے تو اسی ویہاں سے آج جو نیوز آئی ہے یہ میں آپ سب دوستوں کے ساتھ ایکسپلین کروں گا اور کمپلیٹ ڈیٹیل بتاؤں گا اس کے اندر کہ کن کن بندوں کی جوب جو ہیں وہ خطرے میں ہیں اور اس کرونا وبا کی وجہ سے یا سعودی عرب کی معاشیت کی وجہ سے جو انہوں نے نیو آناؤسمنٹ کی ہے کہ کتنے بارہ لاکھ جو غیر ملکی ہیں ان کو ایک سال کے اندر اندر وہ جوب سے نکال دیں گے اور جوب سے ان کو نکلنا پڑے گا آٹومیٹکلی حالات ایسے بن جائیں گے ان فیوچر جا کے اور سعودی معاشیت کے حساب سے ان بندوں کی جو جوبیں ختم ہو جائیں گی وہ میں آپ سب دوستوں کے ساتھ شیئر کروں گا یہ نیوز آپ ضرور اندر تک دیکھئے گا عالمی معاشیت کو نقصان اور سعودی عرب پر اس کے اثرات کا جیزہ لینے والے سعودی ادارے نے خدشہ ظہر کیا ہے کہ روان سال کے آخر تک بارہ لاکھ گہر ملکی کارکن سعودی عرب لیبر مارکر سے نکل جائیں گے جبکہ سعودی شہریوں میں بے روزگاری کی شرعہ بارہ فیصد تک برقرار رہے گی پھر انہوں نے کہا ہے کہ اس سال کے اینڈ تک تقریباً کم سے کم بارہ لاکھ جو غیر ملکی ہیں وہ سعودی عرب سے نکل جائیں گے اور آٹومیٹک نکل جائیں گے جب کام نہیں ہوگا اور جیسے ابھی سچویشن بنی ہوئی ہے وہ سب دوستوں کو پتا ہے سب کو ویب سائٹ کے مطابق ملیاتی تجزوں کے سپیشلس ادارے جدوی انویسٹمنٹ کے مہرین نے امکان زہر کیا ہے کہ سب سے زیادہ متاثر ہونے والے اداروں میں کام کرنے والے غیر ملکی سعودی لیبر مارکٹ کو سب سے پہلے خیر آباد کہہ دیں گے مہرین کا کہنا ہے کہ سیاحت ریسٹورنٹ غزائی خدمت فراہم کرنے والے ادارے ادارتی نکرانی سپورڈ اور تعمیرات سفر اور ٹکٹ کرائے پر آلات فراہم کرنے والے ادارے اور سیکورٹی فراہم کرنے والے اداروں کے ملازمین سب سے زیادہ متاثر ہوں گے فرینڈ جو جو ابھی سیچویشن چل رہی ہے اور جو ابھی پوزیشن یہاں سعودی عرب کی چل رہی ہے اس میں انہوں نے بتایا ہے کہ جو بندے ریسٹورنٹ کے اندر کام کر رہے ہیں ہوتلوں کے اندر کام کر رہے ہیں وہ زیادہ افیکٹ ہوں گے اور غزائی خدمت فراہم کرنے والے ادارے جو ہیں ان پہ بھی بہت زیادہ اثر پڑے گا اور ادارتیں نگرانی جو کر رہے ہیں نگرانی کرنے والے ادارے اور سپورٹ اور تعمیرات کنسٹریکشن کا جو آپ سب دوستوں کو بتائے کہ اس میں بہت زیادہ تعداد میں پاکستانی غیر ملکی جو ہیں غیر ملکیوں کے اندر جو سب سے زیادہ تعداد کاؤنٹ کی جاتی ہے تعمیرات کے اندر وہ پاکستانی ہوگی ہے پر ابھی جو اگر نیا پروجیکٹ ہی نہیں ہوگا نیا کام ہی نہیں ہوگا تو آٹومیٹک لی ہر بندے کی جوب جو ہے وہ خطرے میں ہوگی سفر اور ٹکٹ کرائے پر آلاد فرام کرنے والے جو ٹکٹ وغیرہ پہ یا ایسے کام کر رہے ہیں جو کرائے پہ رینڈ پہ سمان وغیرہ دیتے ہیں تو وہ لوگوں کی جوب بھی بہت زیادہ افیکٹ ہوگی انہوں نے اپنا جو سروے جاری کیا اس کے اندر انہوں نے بتایا ہے کمپنی کے ماہرین نے توقع ظاہر کی ہے کہ اہندہ سال کے دوسری شماحی میں لیبر مارکن میں تیزی آنا شروع ہو جائے گی اس میں انہوں نے یہ بھی ایک تھوڑی اچھی بات کی ہے کہ لیبر مارکن میں تیزی آئے گی اور خاص طور پر تین ماہ بہترین ثابت ہوں گے جو لاسٹ والے اس سال کے دو ہزار بیس کے آخر والے تین ماہ ہیں وہ بہت زیادہ تو کہہ رہے ہیں کہ انشاءاللہ امید ہے کہ وہ اچھے ثابت ہوں گے بہت فیلحال دوستو ایسا کچھ بھی نظر نہیں آرہا ماہرین کا کہنا ہے کہ دو ہزار اکیس کے آخری سماحی میں معاشیت بہتر ہوگی جس میں سعودی شہریوں کے لیے نئے مواقع پیدا ہوں گے کئی اشیاء کی طلب میں اضافہ ہوگا اور ملک کی مجموع معاشیت میں واضح فرق تو دوستو میں یہاں پہ آپ سب دوستوں کو بتاتا چلوں گے جو ایک دن پہلے کی ان کی نیوز تھی کہ سعودی مجلس شہرہ کے ارکان اجلاس کے دوران وزارت افرادی قوت و سماجی بے بہت سے دکانوں اور متعد پیشوں میں غیر ملکیوں کی مسلسل مجودگی پر جواب طلب کر لیا تھا انہوں نے یہ ڈسکیشن کی تھی اور جواب طلب کیا تھا کہ ابھی تک یہ دکانوں کے اندر اور متعد پیشوں کے اندر جو غیر ملکی کام کر رہے ہیں وہ کیوں کام کر رہے ہیں شہرہ کے ویڈیو اجلاس میں شیخ ڈاکٹر عبدالبن محمد الشیخ کی صدارت میں منقد ہوا ستودی خبرصہ ادارے ایس پی اے کے مطابق ارکان شہرہ نے گزشتہ مالی سال سے متعلق وزارت افرادی قوت و سماجی بیبود کی رپورٹ میں اپنے اترازات سے متعلق نوجوان خاندانی اور سماجی موار کی کمیٹیوں کا نکتہ نظر سنا تھا ارکان شہرہ نے وزارت افرادی قوت سے دریافت کیا تھا کہ آخر کیا وجہ ہے کہ دکانوں اور تجارتی سرگرمی اور متعد پیشوں میں ابھی تک غیر ملکی کارکران کام کر رہے ہیں شہرہ نے اس بات کا بھی جواب طلب کیا تھا معمولی نویت کے پیشوں میں غیر ملکی نگران برقرار رکھنے کی کیا وجہ ہے آخر ان کی جگہ سعودی شہریوں کی تقرری کیوں نہیں کی جا رہی تو فرین یہ جو ابھی میں نے آپ سب دوستوں کے ذاتی نیوز شیئر کی ہے کہ جو بارہ لاکھ غیر ملکی ہیں ان کو یہاں سے سعودی عرب سے جانا پڑے گا نکلنا پڑے گا تو اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ ان کا جو کوشش ہے وہ یہی ہے کہ ان کی جگہ پہ جو سعودی ہیں ان کو کام پر رکھا جائے اور وہ یہاں تک ان کا کہنا ہے کہ جو بلکل چھوٹے دارے ہیں چھوٹے کام کرنے والی جگہ ہیں جہاں پہ لیبر یہاں جو ورکر کام کر رہا ہے لوک اور کوالٹی کا تو وہاں پہ بھی سعودی کو ہی رکھا جائے اور غیر ملکی کو نکالا جائے اور سعودی کو رکھا جائے اس پہ انہوں نے پوری بحث کی اور جو دکانوں کے اندر یہاں شاپ کے اندر جو کام کر رہے ہیں ان لوگوں کے لئے بھی انہوں نے کہا کہ ابھی تک موتے دکانیں ایسی ہیں جن کے اور ابھی تک غیر ملکی کام کر رہے ہیں اور وہ کیوں کام کر رہے ہیں انہوں نے کوسٹن اپنا اٹھایا تو فرہنڈ میں امید کرتا ہوں آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی تو اس کو لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریے گا اور ہمارے چینل کو بھی سبکرائب کریے گا جو سعودی عرب کی لیٹس نیوز سے باقبر رہنے کے لئے